یہ کوئی سوالات ہیں جلدی سے میں ارز کر دیتا ہوں سوال کیا ہے ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کاروبار کرتا ہے پیسے دیتا ہے اور دوسرا شخص جوہاں وہ گھر بیٹھے منافع لیتا ہے اس کو عربی زبان میں مزاربت کہتے ہیں ایک آدمی پیسے ایمس کرتا ہے دوسرا کاروبار کرتا ہے لیکن اس نے مناسب طریقے سے مناسب ریشو کے ساتھ وہ اپنا منافع جوہاں وہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنا منافع لے سکتا ہے لیکن اس میں زیادتی نہ ہو اس میں یاد رکھیں کہ وہ نقصان بھی اس کے ساتھ شریک ہو اور منافع بھی اس کے ساتھ شریک یہ شرط نہ لگائے کہ جناب آپ نے منافع ہی مجھے دینا ہے میں نقصان میں شریک ہوں وہ سود میں آ جائے گا اگر وہ کہیں کہ جناب آپ کاروبار کریں میرا پیسہ ہے آپ کاروبار اگر منافع ہوا تب بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اور اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں تو یہ کاروبار جائز ہے اس کو عربی زبان کے مزاربت کہتے ہیں فیقہ کے زبان دوسرا سوال انہیں کیا جناب آج گر گر جانا مانگنے کے لیے رواد بن گیا ہے فرق کیسے کرنا ہوگا کہ حق دار کون ہے اور اس ماملے میں اس سطح میں یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد اگرامی ہے کہ اگر کوئی آجنبی تمہارے پاس آ جائے اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ جائے اور مانگیں تمہارے پاس جتنا حوصہ کہ اس کو دے دو اور اس کے اوپر شک نہ کرو گمان نہ کرو کہ یہ بیروپیہ ہوگا پروفیشنل ہوگا بلا ہوگا کچھ نہ کچھ جو کچھ ہے اگر وہ اجنبی ہے لیکن اگر وہ اجنبی نہیں ہے جانتے ہو کہ یہاں کا رہنے والا ہے اور اس نے پیشہ بنایا ہوا ہے کاروبار یہی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکلی کرنا لازم ہے تاکہ وہ یہ برا طریقہ چھوڑے کیونکہ اسلام کا طریقہ مانگنے کا نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اشارت فرمایا جو اپنی مال کو بڑھانے کے لئے سوال کرتا ہے اشارت فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوش نہیں ہو ایک صحابی آ کر عرض کی آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے حضور کا جو طریقہ مبارک تھا حضور جنال میں آگیا آپ نے اشارت کچھ ہے دے نباز عرض کی آقا ایک کمبل ہے اور لیاؤ کمبل وہ لے آیا کمبل لاکر آپ نے اس طرح اٹھایا آپ نے اشارت کون ہے جس کو خریدے ایک صحابی نے آرز کے میں خریدتا ہوں وہ جتنے پیسے ملے آپ نے اشارت جو وہاں سے بازہ چھے کھلاری لیاؤ کھلاری لے کر حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر دستہ ڈالا آپ نے اشارت فرمایا ایک ہفتے تک میں تیری شکل نہ دیکھوں جو بازتیاں جنگل میں لکڑیا کھاٹ کر یہاں پر جا کر فروخت کرو ایک ہفتے کے بعد یہ آیا وہ سارے پیسے لے کر حضور مسکرا دیئے آپ نے اشارت یہ ٹھیک ہے یا وہ مانگنا چیئے یہ دھیرت والا طریقہ اسلام نے دیا دھیرتی والا طریقہ یہ پروفیشنل جو ہے ان کے حوصلہ شکلی کرنے چاہئے لیکن اگر کوئی اجنمی ہے ہو سکتا ہو کہ بجارہ مجبور ہو مسافر ہو پیسے گر گئے ہو پیسے نگل جاتے ہیں اس طرح بہت سارے معاملہ جو کچھ تم سے ہو سکے ان کو دے دینا چاہیے اگرہ سوال جناب مختصر ہے جناب بلدچس سوال کیا جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اسرائیل نے بدبخت ہی کی ہے جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسرائیل کے جگہ نہیں ہے وہ مسلمانوں سے اس بدبخت نے چھینی ہے اور وہ امریکہ برطانیہ فرانس اس طرح کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا بغن بچہ وہ وہاں پر ان کے بہاب پر ان کے طاقت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ظلم و ستم کر رہا ہے پچاس سال ہوگئے فلسطینی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے مسلمان اسے ظالم کا ہاتھ بٹھائے اور اسے ظالم کے ساتھ بیٹھ جائے لیکن یہ دکھ کے بات ہے امارات یہ جو دوائی وغیرہ جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے یہ سیدھا سادھا فلسطینیوں کے کیا ہیں پشت میں چھوڑا گومنے کے برابر ہے اچھی بات ہے ہماری وزیراعظم نے دوٹوک اعلام کر دیا حسنہ حسنائی کرنی چاہیے کہ ہم کبھی اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حالا نہیں ہوتا ہم انہیں اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے دوسرا سوال نے کیا عادت عیسیٰ علیہ السلام پر اسمان کو کیوں اٹھایا گیا عادت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان پر اس لیے اٹھایا گیا کہ یہودیوں نے ان کے قتل کی سادش کی یہ ملی دیرچس بات ہے جب قتل کی سادش کی اور قتل کرنا چاہتے تھے آپ جس کمرے میں جلوا فروز تھے وہاں ایک بندے کو بیجا کے جاؤ قتل کے آ جاؤ وہ اندر داخل ہوا ربی کائنات آپ کو روشندہ سے اوپر اٹھا لیا جب روشندہ سے اوپر اٹھا لیا اللہ ربون عزت نے اس کا اوپر والا دھڑ حرز دیس علیہ السلام جیسا بنا دیا اور نیچے والا دھڑ اس کا اپنا تھا جب وہ باہر نکلا انہیں حضرت دیس علیہ السلام سمجھ کر اسے کو قتل کرتے جب قتل کر دیا مر گیا اس کو سوری پر چڑھا دیا اب وہ کہنے لگے کہ اگر آئیے حضرت دیس علیہ السلام تھی تو ہمارا بندہ کدھر گیا اور اگر یہ ہمارا بندہ ہیں تو حضرت دیس علیہ السلام کدھر گئے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح اللہ نے ان کا معاملہ کیا کر دیا مشتبہ کر دیا وَلَاكِرْ رَفْعَهُ اللَّهُ الَّهُ الَّهِ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کے پرچار کریں گے حضور کے امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے بڑی دلچسپ بات آپ کے لئے جب آپ کو آسمان یہ سنیے در جملہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ دیں جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت آپ کے عمر مبارک تینتیس سال تھی جب آپ زمین پر آئیں گے تو تینتیس سال یہ ہو تینتیس سال کے عمر میں آپ لیچے تشریف وہ کہہ زندگی کی رفتار رک گئی یہاں تک پہنچی دینا رک گئی آپ زمین پر تشریف لائیں گے تو پھر زندگی کی رفتار دوبارہ شروع ہوئے بقیہ زندگی زمین پر چاریس سال حکمرانی کریں گے اور حکمرانی سنداز سے کریں گے کہ لوگ زکاة لے کر ڈونتے پھیریں گے کس کو کوئی لیلے ہم سے زکاة لینے والا کوئی نہیں ہو اتنا مال تقسیم کریں گے جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ حکمرانی ہوگی اور یہودیوں کے خلاف فرح جہاد ہوگا یہ سارا منظر قرآنی مجید نے بیان کر دیا ہے آپ سے درخواستے کے قرآنی مجید کا مطالب کیا کریں چھٹے پارے میں اس منظر کو قرآنی مجید نے سارا بیان کر دیا اللہ منگی بھی توفیق اتا سرمائے MANPUS چھتے پارے میں عزی بھی توفیق مجید آپ جد کسیم کر سکر یع Pangbeی بھی توفیق ہوں جد کسیم کر bay میں manner ہم جائی چشک کرزا